نظرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں کیا کیا ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد کیا ہو گئے سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہو گئے عشاء کی نماز پڑھائی اور سلام پھرنے کے بعد کیا ہو گئے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ و قادم آجمعین کا جو مجمع تھا ان سے فرمایا کیا فرمایا تم اپنی اس رات کا حال یعنی تم نے اپنی اس رات کا حال دیکھا ہے جتنے لوگ آج روح زمین پر ہیں سو سال کے بعد کوئی بھی نہ رہے گا کیا فرمایا یہ غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ آج جو لوگ پرو تازہ ہیں نا ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا سے جانے کا وقت توسی کا آیا ہے جو بیمار ہے یعنی جو بیمار ہے جس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے یا کوئی نہ کوئی تکلیف ہے وہی بس دنیا سے جا سکتا ہے باقی جو تندرست ہے چاکو چوبن ہے وہ اس دنیا سے ابھی نہیں جا سکتا اس کا بہت سارا ٹیم ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ غمان ان کا فاسد کرتے ہوئے آج کے لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ تم لوگوں نے اپنی اس رات کا حال دیکھا ہے کہ سو سال کے بعد جو ہے نہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں سو سال کے بعد سارے ہی لوگ جو اس دنیا میں ہیں اگرچہ وہ تندرست ہے چاکو چوبن ہے بلکل پرفیکٹ ہیں لیکن سو سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا اس دنیا سے سارے ہی چلے جائیں گے مہدیسین فرماتے ہیں امام نوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزبہ تبوک سے واپسی پر جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ماجمعین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا ان سے فرمایا کیا فرمایا کہ تم لوگ اپنی اس رات کا حال دیکھ لو کہ سو سال کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا نئی قوم آ جائے گی نئی لوگ آ جائیں گے تم لوگ کیا اس دنیا سے چلے جاؤ گے یا گویا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مدت مقرر فرما دی کہ اس مدت کے بعد نئی قوم آنی ہے نئی لوگ آئیں گے اس مدت کے بعد تم لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے تو اس رات کا یعنی قبر کا حال دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لو آج میں نے اور آپ نے دیکھ لیں کہ میں نے اپنی آخرت کی کتنی تیاری کی ہے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا کتنی کوشش کی ہے کتنا قرآن و حدیث کی یعنی خدمت کی ہے کتنا قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آیا ہمارے رات دن جو گزر رہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے شریعت کے لئے گزر رہے ہیں یا ہماری نفسانی خواہشات کے لئے گزر رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے دن اور رات کہاں گزر رہے ہیں کس کے لئے گزر رہے ہیں کن چیزوں میں میں نے اپنے دن رات سرپ کر دیئے تو یہ ہر کوئی کیا ہے اپنے دن اور رات معاینہ کر لے کہ میں نے اپنے دن رات کہاں گزارے ہیں اور آگے کہاں گزاروں گا یہ ہر کوئی اپنے دل سے تہیہ کر لے سوچ لے کہ میں اپنی زندگی کو اب کہاں گزاروں گا